ہی آتا کہ انڈیا پروگریس کرے جس لیول پہ کر رہا ہے مطلب ٹھیک ہے کرے لیکن سپیڈ سلو ہو بہت تیز نہ جائے جس ابھی آپ کے روپیز کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ جی ٹوینٹی کنٹریز میں جو ہے وہ روپیز چلے گی اس میں ٹریڈ بھی ہو سکتا ہے اور ڈالر جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جائے گا تو یہ بات بھی امریکہ کو پسند نہیں آ رہی چاہے جو مرضی وہاں پہ پریزیڈنٹ ہو وہ یہ نہیں چاہتے کہ انڈین روپی آگے چلا جائے یا ایک جو آپ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے جیسے جب رشیا سے بات کرنے کی بات آئی تو اس وقت انڈیا نے اپنی کی علاقے امریکہ اور رشیا کا سب کو معلوم ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو اور چھائنہ کو کسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تھوڑی ٹینشن کرنے کے لیے انڈیا میں دیکھیں تو ریل پولٹیک ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کی بھئی کہ ہمارے لیے اپنا انٹریسٹ چھوڑ دو اور وہ کیوں چھوڑے بھئی ڈالر کا راج تھا انٹرنیشنل ٹریٹ پہ کوئی بھی کنٹری اگر انڈیا ہی امریکہ ہم ہی اگر امریکہ کی جگہ ہوتے تو ہم بھی اس کو جانے نہیں دیتے اب انڈیا جو ہے دیرے دیرے پہلے اس نے دیکھیں ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ کی منوپلی موڈی جی نے بہت سے کام کیے جو نورمل پبلک کے گیج میں نہیں آتے لیکن موڈی جی نے ایک کارڈ ہمارے ایشو کیا اس کو کہتا ہے روپے کارڈ یعنی پہلے ہمارے جو ایٹیم کارڈ ہوتا تھا یا تو وہ ویزا ہوتا تھا اور یا تو وہ ماسٹر کارڈ ہوتا تھا سارا ویزا اور ماسٹر کارڈ کے پاس جاتا تھا سو موڈی جی نے آ کے اس کو چینج کیا اور ہی اناسٹ روپے کارڈ اس سمائے بھی یہ ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ میں بڑا ہو اللہ مچایا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اسی طریقے سے اسپیس ایکس جو کی ایلان ماسٹ کی پرائیویٹ ٹمپنی ہے اس میں اسپیس کی اس نے بھی کہا تھا کہ اس رو جتنا سبشیڈی دیتا ہے وہ سبشیڈی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے سو بلکل انڈیا کا رائز امریکہ کے رائز کے لیے خطرہ تو ہو گئی بٹ موائنٹ یہ ہے کہ یا یہ خطرہ اتنا بڑا خطرہ ہے جو کی چائنا اور رشیہ کا اگر نیکسس بن جاتا ہے اس سے بھی بڑا بھئی یہ بات تو شہر ہے کہ امریکن اکنومی سلو ڈاؤن ہوگی انڈیا کی اکنومی کو گروہ کرنا ہی کرنا یہ انیویٹیبل ہے یہ آج نہیں آج سے ایک آئی ایم ایف یا ورڈ بینک کے چیف ہوا کرتے تھے وہ جو ہے ایک بار سٹین فورڈ کو ایک سپیچ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ صحیح آدمی ہو تو آج سے دس سال پہلے کہ آپ کا انویسٹمنٹ آج کی ڈیٹ میں اب انڈیا میں ہونا چاہیے بکاوز کی آنے والے بھی سال میں جو ویلس جنریٹر ہوگا وہ انڈیا اور چائنا ہوگا اور نہ کہ یورپ ہوگا یورپ will remain rich but it will not be a ویلس جنریٹر یہ ایک جسے کہہ لیجے انیویٹیبل چیز ہے اس کو ہونا ہے اب امریکہ کو یہ تھیوری کہ امریکہ سب ہمیں اپنا انٹریس دے دے ہمیں بھیک نہ کرے یہ ریال پوریٹک میں چلتا ہے کہ وہ بھی تو یہ نہیں چاہیں گے انڈیا نے ان کو گارنٹی دی ہے کہ وہ ہمیشہ سے چائنا کے اگنسٹ میں ان کے ساتھ رہیں گے کیا انڈیا نے ان کو گارنٹی دی ہے کہ وہ رشیا کے اگنسٹ میں ایک ٹرسٹیو ایلائی ہوں گے انڈیا نے تو ان کو دکھا دیا بھئی وہ اتنا ٹرسٹ کیا ہمارے اوپر یا ان کی جو کارڈ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم نے اس فور ہنڈیٹ خائدہ انہوں نے ہمیں کارٹسا سے جو کاؤنٹرنگ امریکاز ایڈورسریز ترہو سیکشن ایکٹ کر کے جو ان کا کارٹسا ہے اس پہ انہوں نے ہمیں ریلیف دیا ہم نے اس فور ہنڈیٹ خائدہ جب رشیا نے وار کیا ویسٹرن سیکشن کے اگنسٹ میں ہم کھڑے ہو گئے تو بھئی ان کو بھی تو یہ ہے ہم بھی تو ان کو لگتا ڈچ دیتے جا رہے کہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے وہ ہو نہیں رہا ہم سے امید کر رہے تھے کہ ہم جیسا پلے کریں گے وہ ہم نہیں کر رہے جیسے اگر جڑا سا اور موقع ملے تو ہم تو ہیران سے بھی تیل لیں گے جو کہ ہم پہلے بھی لیتے رہے ہیں تو یو ایس کے لئے بھی وہی چیز ہے جو آپ ہمارے لئے کہہ رہی نا کہ وہ ہمارے میں روڑے اٹکاتے ہیں تاکہ ہماری گروہ تھوڑی سی امپیڈیمنٹ ہو جائے اور ہمارا گروہ سلو ڈاؤن ہو جائے تو سیم وی ڈو فور امریکہ کہ جو بھی ان کے اس علاقے میں انٹریسٹ ہے اس کے لئے ہم کوئی ان کے لئے وہ گو ٹو لوگ نہ بن جائے جس کو آپ کیا کہتے ہیں دو مور تو ہمارے ہاں وہ دو مور بھی نہ کہیں اور دو لٹل بھی نہ کہیں we don't believe in دو مور جو ہمیں کرنا ہوگا we will do independently so یہ دونوں طرف سے ہے there is distrust وہ بھی یہ سوچتے ہیں اسی کو آپ distrust کہتے ہیں کہ کیا انڈیا پہ بھروسک کیا جا سکتا ہے کیا ان کے انٹریسٹ جو رشیا کے اگنسٹ میں ہے کیا ہمارے انٹریسٹ جو رشیا کے ساتھ ہے وہ konflate کرتے ہیں کیا ہم چائنا کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے چائنا کو وہ دیکھتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہنری کسینجر پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر جی اور چھی جنپنگ نے ان کا سواغت کیا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے امریکہ چائنا کو دشمن مانکہ ہی چلے گا there will be a possibility امریکہ کل کو یہ کر دے کہ چینہ کے ساتھ ہمارا سلا ہو گیا اور ساری چیزیں جو ہے وہ اولٹ کے پلٹ ہو جائے کیونکہ سر دیکھیں کیونکہ سر دیکھیں نا سعودی عرب اور ایران میں بھی تو ہوا یہ نا تو ان میں کیوں نہیں ہو سکتا exactly وہ تو ایم بیس نے اس لیے کیا کیونکہ ایم بیس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اس علاقے کا ایک ڈیولپمنٹل اپروچ ہو وہ پس یو ای کے ساتھ بھی ان کو کچھ وہ یو ای جو حب بن رہا تھا پورے دنیا کا حب ہے بزنس کا وہ سعودی عربیا نہیں ہے تو there was a growing distrust between محمد بن زیاد and محمد بن سلمان mbz اور mbs میں ایک تسپردہ شروع ہو گئی کہ سعودی عرب because کی پیٹرو ڈالر جو ہے وہ تو آخری ساسے گر رہا ہے مشکل سے مطلب مشکل سے پاندس سال ہو اس کے بعد تو اس کے بعد تو یہ جو سعودی عربیا ہے اگر وہ فیچورسٹک ایکشن نہیں لیے 200 years to 100 years ago والا سعودی عربیا ہو جائے گا پیسے گا کوئی سورس نہیں ہوگا تو mbs یہ چاہتے ہیں کہ جو کام آج کی ڈیٹ میں uae کرتا ہے وہی چیز اب سعودی عربیا بنے پورا حب بنے middle east کا indian subcontinent کا جو بھی business ہونا ہے وہ سب سعودی عربیا through ہو کے جائے وہ بھی اتنا کھولنا چاہتے جیسے uae کھلا ہوا ہے تو یہ mbs اور mbz میں ایک سمجھ دیجے وہ create کر رہا ہے کیا نام ہے conflict اور اسی کو کرنے کے لیے mbs نے یہ سوچا کہ یہ تبھی possible ہے سعودی عربیا ایک اٹریکٹڈ وہ تبھی بنے گا destination of investment جب ہم اپنے سارے دشمنوں کے ساتھ peace کر لیں اور اسی میں انہوں نے یمن کے ساتھ peace کیا اسرائیل کو بھی recognize کرنے کی بات کر رہے ہیں ابھی انہوں نے سیریا کو بلایا تھا اپنے آپے اور اسی کڑی میں انہوں نے ایران سے بھی دوشتی کیا تو it happens this is the real politics کوئی چیز granted تھوڑے آج کے دو سال بعد کیا ہوگا کچھ پتہ ہی نہیں بلکل ایسے یہ کہہ رہا ہے mbs نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پانچ سال میں وہ سعودی عرب کو یورپ بنا دیں گے اور اس کے اوپر بہت سے آپ کے انڈیا کے جو مولانا ہیں وہ بھی بڑے نراض ہیں ہمارے ہیں تو خیر رہے ہیں لیکن آپ کے آنگے مولانا بھی بڑے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں اور اس کے پر ترہ ترہ کی باتیں کہا رہے ہیں لیکن خیر بڑی اچھی بات ہے اگر وہ سعودی عرب جیسی جگہ کو جہاں پہ پہلے ڈرائیو نہیں کی جا سکتی تھی اور اب آیا انہوں نے ہٹایا ہے انہوں نے کہا ہے ڈرائیو بھی کر سکتی ہیں اور کسی چیز کی کوئی پابندی وہ نہیں ہونا چاہیے وقت کے ساتھ چینج آتا ہے اور میرے خیالیں آ رہا ہے لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ جو جیسے پاکستان کہتا ہے کہ جی چائنا ہماری فرنڈی کنٹری ہے اور اسی طریقے سے ہم ٹرکی کو کہتے ہیں کبھی ہم سعودی عرب کو کہتے ہیں کبھی کسی اور کنٹری کو کہتے ہیں سر یہ کنٹریز کے بیچ میں بزنس ہوتا ہے یا آپ کے خیال سے کہ کوئی دوستی بھی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر یہ چل رہے ہوتے ہیں یا آپ کے خیال سے کسی نہ کسی طرح کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات بندی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں میں گورنمنٹ to گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کو یہ دو ترہی گورنمنٹ ہوگی یا تو وہ ایلیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی ڈیموکرٹک جس کا 5 سال کا tenure رہتا ہے یا تو وہ آٹوکرٹک ہوگی جسے کہ MBS ہوگئے اور چینہ والے ہوگئے جو ڈیموکرٹک گورنمنٹ رہتی ہے وہ جب foreign relationship میں جاتی ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے ہمارا internal interest foreign relationship کا جو center ہوتا ہے جو nucleus ہوتا ہے internal interest اگر آپ کو نہیں پتا ہے internal interest تو آپ کے foreign relations خراب ہوتے جائیں جسے جب USSR رشیہ نے اٹیک کر دیا یوکرین کے اوپر تو امریکہ نے کہا کہ بھائی اب ان سے کوئی بیپار مت کرو دیکھنے میں اور ان پرنسپل تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ واقعی میں رشیہ نے ایک territorial sovereignty کو preach کیا تھا اور ہم امریکہ کے بہت close آ رہے تھے امریکہ ہمیں بہت کچھ دے رہا تھا لیکن interest کی کی پورا پورا western block نے سینکشن لگا دیا ان کے اوپر اور یہ پورا پورا western block چلایا اور سعودی ارے نے کہا انہوں نے کہا کہ prices up کرتے جو کہ demand زیادہ ہے تو ہمارا کیا ہو گیا کہ ہم رشیہ سے بھی oil نہ لیں تو ہمارے پاس ہمارا foreign relation یہ تھا کہ ہم ویسٹ کو خوش کریں اور ہم اپنا پرنسپل پوزیشن نے رشیہ نے international law توڑا ہے یا ہم اپنا internal interest دیکھے کہ اگر ہم بہنگا پٹرول لیں گے تو ہمارے inflation بڑھے گا ہمارے cost of industrial output بڑھ جائے ہمارے جو ہے وو ٹانسپورٹ بڑھ جائے گا ہم afford نہیں کر سکتے اس کو تو ہمارے internal interest نے ہمارا external relations کو بھئی امریکہ کو ناراج کرو ویسٹ کو ناراج کرو انہوں نے کہا کہ جو چائنا ہمارے اوپر گلوان میں گھوس گیا تو انہوں نے کون سے کہا تھا چون چائنا تو چائنا میں بنیتا ہے تو انہوں نے کون سے کہا ہم ان سے نہیں لیں گے تو ان ہم کھڑی دیں گے مگر اس میں پوائنٹ کیا ہے ہم یہ decision کیوں لیے ہم نے west کو deny ہم امریکہ کو دیکھا اور اس کو مینیفیس کیا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سستہ تیل دینا ہے ان فیکٹری industrial output کو سستہ رکھنا ہے تاکہ ہمارا export بڑھتا رہے اس لیا چونکہ ہمیں اپنے لوگوں کا فائدہ یہ ہمیں نہیں کچھ کرنا تاکہ اپنے لوگوں کے لئے کر رہے بھئی وہ بھی اپنے لوگوں کے لئے سب کچھ سر یہ سب کچھ آپ اس لئے کر پائے نا کہ اپکی economy strong ہوگی اگر اپ اپنی strong نہ ہوتی اور آپ ہماری طرح جگہ جگہ یہ بات کر رہے ہوتے کہ آپ کو لون مل جائے تو ظاہر آپ اس طرح سے اپنی بات نہیں رکھ پاتے جیسے آپ اب رکھ رہے ہیں یہ فرق تو آ جاتا ہے سر اگر یہ دیکھتے کہ ہم مہنگ کر دیں تیل انفلیشن ہو جائے گا دو بات سے پر مادر نہیں شری عزو جی جو ہیں وہ اس بات پہ جیت رہے ہیں کہ دل لگوں کو بھجلی لیتے ہیں دو سو یونٹ فری ہے پانی فری بھجلی بھجلی لوگ ان کو چن رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں سہولیت جائیں کیا پیجے 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 موبائل دیتے ایک صاحب آکے اپنی بیٹی کو موبائل دیتے پیسے نہیں ہوتے لیکن موبائل چاہیے ہوتے تو کہتے یہ کہاں سے آیا ہے بھجلی کتنے یونٹ فری ہیں تو وہ پیسہ بچا کے اپنے موبائل لے لیا سکس انڈرڈ یا کو جیسے بتایا تو یہ تو لوگ ایک قومن آدمی کو کیا چاہیے اس کو اتنا نہیں پتا یار ورل آف آف آر انڈیا پاکستان ہندو اس کو اپنی دھر کا روٹی روٹی چلانا ہے مگر سار یہ میں آپ سے کہتے کہ کیا یہ election جیتنے کے طریقے ہیں اور election کے بعد بھی خیال کیا جائے جیتنے کا طریقہ ہے آپ کو لوگوں کا ووٹ چاہیے اب آپ لوگوں کو کہیں میرے لئے ووٹ کرو کیا طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے ہم لندن بنا دیں گے پیریز بنا دیں گے پیچھلے ستر سال سے سن رہ 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 ہے ہپڑ ریوڑی بات رہ رہ ہم کمپیوٹر دیں گے ہم ککر دیں گے ہم گیس دیں گے یہ سب چلتا ہے لوگ ووٹ دیکھتے ہیں ہمارے بھی چل رہے سر شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی کیا تھا اور اب لپٹوپ بات رہے لیکن خیر سر لندن اور نیو یورک تو نہیں بنائے لیکن جو